بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَتًا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے وَعُرِضُ عَلَى رَبِّكَ صَفَّةً اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّتِمْ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آگئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اس کے برقس ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے مکرر وقت کبھی نہیں لائیں گے وَوْعِذَا الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاظِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور کتاب سامنے رکھ دی جائے گی چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوف زیادہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو اور وہ اپنا سارا کی ادھرہ اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا برسے دیکھیں اور سنے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کے خدمت میں میرا سلام اور آج کی اس نشست میں درس قرآن کی نشست آپ جانتے ہیں جیٹی آر درس قرآن کا یہ سلسلہ یہ آئیوہ الناس ہم ایسا تشریف رکھتے ہیں سٹوڈیوز میں حضرت مولانا عاصف الرحمان سنان صاحب موضوع گفتگو صورت القحف جس کی تین آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں آیت نمبر سنتالیس سے لے کر آیت نمبر چھالیس سے لے کر آیت نمبر انچاس تک تو ان آیات کی تلاوت آپ نے سنی ترجمہ بھی سمات کی اب تفسیر تشریف اور آگے اللہ تعالی کی کیا مراد ہے ان آیات سے اس کے لئے ہم جائیں گے حضرت مولانا عاصف الرحمان سنان صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ حضرت خیریہ سے ماشاء اللہ جی سب سے پہلے ان آیات کا مختصر تفسیری خلاصہ مضمون ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ درس میں ہماری گفتگو ہوئی تھی زندگی کی ناپائداری پر اور اس کی بے ثباتی پر اللہ تعالی نے جہاں پر بھی زندگی کو اور اس دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے ناپائدار ہے اور ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اس کا اصل مقصد وہ ایک تمہید ہوتا ہے اس تمہید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب آخرت کا بیان آئے گا اور جو اصل زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ نے اس کے لئے تیاری کرنی ہے تو اس تمہید کے بعد ان آیات میں جو بھی ہم نے آج تلاوت ہوئی ہیں ان آیات میں اللہ تعالی قیامت کا بیان فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب اس نظام عالم کی بسات لپیٹ دی جائے گی یہ کوئی بھی سلسلہ برقرار نہیں رہے گا اس دنیا کی یہ رونکیں اس کی یہ چہل پہل یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ساری جو مخلوق ہیں جو انسان ہیں اور حتیٰ کہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان سب کو بھی ایک میدان میں جمع کر دیا جائے گا انسان کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان کا مسئلہ تو بہت آسان ہوگا ان کا اتنا سلسلہ نہیں ہوگا تھوڑا بہت جو ان کا جزا سزا کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ اگر کسی جانور نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا ظلم کا بدلہ دلوا کر اس کے بعد ان کو وہاں پر فنا کر دیا جائے گا لیکن ان کی آگے کی زندگی نہیں ہوگی انسانوں کا مسئلہ جدا ہوگا انسانوں کا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کا حساب کتاب ہوگا اور حساب کتاب ہونے کے بعد چند لمحوں والی سزا نہیں ہوگی کہ ایک کوئی سزا سنائی اور معاملہ ختم بلکہ اس کی جو اگلی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ انہی گزشتہ آمال پر ڈپینڈنٹ ہوگی کہ آپ نے کیا کیا اب آپ وہ پائیں گے جو بویا وہی کٹنے والا جو سلسلہ ہوگا کٹائی وہاں پر ہوگی وہ جو فصل ہے جو آپ کے کام تھے جو آپ کے آمال تھے وہ آپ کے سامنے اس دن پیش ہوں گے تو یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی قیامت کے دن کے جو احوال ہیں اس کا ذکر کیا ہے وہ احوال قیامت کی ہولناکی کے حوالے سے بھی ہیں اور اس حوالے سے بھی ہیں کہ وہاں کس مقصد کے لیے جمع کیا جائے گا اور وہاں کیا پیش رفت ہوگی اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا کہ مجرمین کے سامنے ان کے نام آمال پیش ہوں گے مجرمین کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ نام آمال کا جو سب ساتھ خوف ہوگا وہ مجرمین کو ہوگا جو اطاعت والی زندگی گزار کر گئے ہوں گے وہ وہاں بہت حد تک خوف سے محفوظ ہوں گے ویسے تو ایک حد تک خوف سب کو ہوگا کیونکہ وہاں کا محول ہوگا وہ بڑا ہی حیبتناک اور کیونکہ سب نے دیکھا ہوگا کہ بلکل ایک تباہی بروادی ہوگی اور سب کے سب وہاں جمع ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورے جلال میں ہیں اور وہاں کی جو ایک محول کی ایک حولناکی ہے حیبتناکی اسے سب متاثر ہوں گے لیکن مجرمین زیادہ متاثر ہوں گے کیونکہ آج انہیں پتہ لگ رہا ہوگا کہ جس چیز کو وہ جھٹلاتے رہے وہ بلکل ایک حقیقت بن کر ان کی نظروں کے سامنے کھڑی بھی ہوگی اور وہ آدمی وہ چیز جس کا جیسے یہاں پہ سے کہا بلزام تم اللہ نجان لکم معاعدہ کہ جس چیز کا انہیں یقین نہیں تھا اور اچانک وہ چیز سامنے آ کھڑی ہوگی تو بڑا ایک مشکل ہو جائے گا بلکل ایسے ہی وہ صورتحال ہوگی جیسے مشہور باکسر تھے محمد علی ان سے ایک مردہ کسی نے سوال کیا کہ ایک تنزیہ سوال کیا کہ آپ قیامت کے بارے میں آپ رکھتے ہیں کہ جی قیامت ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ دنیا کی بہت ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں کیا ہوگا کہ آپ کی موت واقع ہوتی ہے آپ مرتے ہیں اور آپ کو مرنے کے بارے پتہ لگتا ہے کہ قیامت کچھ نہیں ہے کتنا افسوس ہوگا پھر آپ کو کہ آپ نے ساری دنیا کی لذتیں چھوڑ دیں اس خاطر تو میں کہا کہ اس شخص سے بہرحال پھر بھی بہتر ہوں گا جو یہ سمجھتا رہا کہ قیامت نہیں ہے اور اپنی منمانی کی زندگی گزارتا رہا اور وہاں جا کے پتہ لگ گیا کہ یہ تو اس سے بہرحال بہت بہتر ہوگا تو اصل میں مجرمین کی یہ کیفیت ہے یہ سمجھتے رہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہاں جا کر جب سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا تو وہ چیز جو ہے وہ ان کے لئے بہت زیادہ اس جو محول کی حولناکی ہے اس پر جو اضافہ ہوگا وہ اضافہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی زندگی ان کے سامنے کھل کر سامنے ہوگی اور اپنا جو حشر ہے وہ انہیں نظر آ رہا ہوگا اس کے ویسے وہ زیادہ خوف میں ہوں گے چھیک ہے یعنی چھوٹا بڑا حمل جس طرح یہاں ذکر ہے سامنے ہوگا سزا ہے تو دائمی جزا ہے تو دائمی بہت شکریہ اگلی سوال ہے ہمارا اور یہ سوال یہاں پہ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آگئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا مطلب اس کا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جس طرح تم دنیا میں آئے تھے پہلی مردہ جب تم پیدا ہوئے بلکل بے سرو سامان تھے بے آسرا تھے خود تمہارے اندر کچھ کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی اور مکمل طور پر جو ایک ڈیپینڈنٹ زندگی ہوتی ہے وہ ہوگی تو ایک یہاں پر ابحشر کے معاملے میں بھی تم بالکل بے آسرا ہو اور تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہے اس وقت جو کچھ کر آئے ہو بس اسی کے مطابق تمہارا جو ہے اب یہاں پر فیصلہ ہوگا اور تمام کی تمام حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دنیا کی زندگی میں ہمیں ایک حد تک کبھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہماری مرضی چل رہی ہے ہم اپنی مرضی کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہوتی ہے وہ پسے پردہ ہوتی ہے وہ ہمارے اتنی آیاں نہیں ہوتی لیکن قیامت کے دن وہ سب کچھ ان کے سامنے جو محول ہوگا اس میں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آج بالکل جو ہے ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آگے کہ اللہ تعالیٰ کے اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے والا تو ایک یہ مطلب ہے دوسرا ایک مطلب بعض حدیث سے یہ بھی پتہ لگتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو وہاں پر میدان حشر میں جمع فرمائیں گے وہاں وہ بالکل ننگے پیر ننگے بدن ہوں گے نہ لباس ہوگا نہ کوئی چپل جوتے بغیر کچھ بھی ننگے بدن ہوں گے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ اگر ننگے بدن ہوں گے تو ایک دوسرے کے سطر کی طرف نظر جانا یہ تو ایک عجیب سا وہ ہوگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں کی جو حیبتناکی ہوگی وہ کسی کو اس طرف خیال ہی نہیں جانے دے گی کہ وہ ایک دوسرے کے طرف دیکھیں ہر ایک کو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور اوپر کی طرف جو ہے وہ مو اٹھائے بھی ہوں گے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے لوگ کہ کیا ہوگا کیا ہونے والا یا آئندہ کیا صورتحال پیش آئے گی تو وہاں یہ سلسلہ نہیں ہوگا تو بہرحال کما خلقناکم اولا مرہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بلکل بے آسرا بے سرو سامان تم آوگے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہاں بغیر کسی لباس کے اور جو بالکل ایک قدرتی ایک طبیح حالت ہوتی ہے اس حالت میں تمہیں وہاں پر جمع کیا جائے گا بہت شکریہ جی آگے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے لا یغادر صغیرت ولا قبیرت اللہ صاح کوئی چھوٹا بڑا عمل چھوڑا نہ ہوگا جس کا احاطہ نہیں ہے تو یہاں بظاہر چونکہ تھریٹس ہیں اس حصے میں تو یہ گناہ مراد ہیں چھوٹے بڑے گناہ یا نیکیاں بھی مراد ہیں دیکھیں یہاں تو ذکر مجرمین کا ہوا ہے خاص طور پر کہ مجرمین کہیں گے کہ یہ کس قسم کا نام آمال ہے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اس نے نہیں چھوڑا ہر عمل کو یہاں پر لیا ہے یہاں پر اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ دنیا میں نظام انصاف قائم کرتے ہیں فور ایکزمپل آپ کے عدالتیں بلکہ ٹھیک کام کر رہی ہیں آپ کہیں انصاف بھربور انداز میں فرام کیا جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں جو انصاف ملتا ہے جس کو ہم حقیقی انصاف سمجھتے بھی ہیں بلکل ایک تو یہ کہ انصاف نہ ملنا اس کی بات نہیں ہو رہی ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ بلکل درست طریقے سے جو قوانین ہیں درست قوانین بنا جاتے ہیں ان قوانین پر ایک بہترین طریقے سے عمل کیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں وہ انصاف پورا نہیں ہو رہا ہوتا اور بس میں بھی نہیں ہے ہمارے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور اس پر چوری کا الزام لگ جاتا ہے قید ہو جاتی ہے بعد میں ثابت ہو جاتا ہے کہ چوری کا الزام غلط تھا اس پر کوئی کمپنسیشن وغیرہ کے طور پر کچھ جرمانہ الزام لگانے والے پر بھی آپ نے لگا دیا سب کچھ کر دیا لیکن وہ جو دن اس کے جیل میں گزرے یہ بعد میں آنے والا پیسہ ان دنوں کے کرب کو ان دنوں کی عذیت کو تو ختم نہیں کر سکتا ہاں بعد کی زندگی کے لیے کچھ کام آ جائے گا ایک آدمی کہاں چوری ہو گئی چور پکڑا جاتا ہے کیس چلتا ہے اس دوران چوری کا مال واپس بھی آ جاتا ہے چور کو سزا بھی ہو جاتی ہے لیکن اس دوران یہ جو آدمی اس کرب کی کیفے سے گزرتا ہے یہ آپ اس کو نہیں دے سکتے اسی طرح ہمارے ہاں جو عدالتوں کے نظام ہیں وہ عام طور پر مکمل ہوتا نہیں ہے جج جو ہوتا ہے جو عدالت ہوتی ہے وہ بے بس ہوتا ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے اس کو کئی مرتبہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو ہو رہی ہے لیکن وہ مجبور ہوتا ہے قانون کے ہاتھوں جو قانونی کاربائی ہوتی ہے اس کے ہاتھوں تو کیا ہوتا ہے کہ جو انصاف جس کو دیا جاتا ہے اس کو مکمل انصاف نہیں مل پا رہا ہوتا کئی مرتبہ یا جو ایک پارٹی ہے جس نے ظلم کیا وہ ایسے پینترے اختیار کرتی ہے کہ بہرحال وہ کیس ان کے حق میں ہو جاتا ہے اب قانونی تقاظوں کے اعتبار سے آپ کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ فیصلہ انصاف کے مطابق ہوا ہے کیونکہ جو قانون ہے جو پروسیجر ہے اس کو باقاعدہ فالو کیا گیا اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا لیکن یہ بچ نکلا تو ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی جسے اب یہاں پر کوئی قانونی پیچیدگی کو بنیاد بنا کر کوئی مجرم بچ نکلتا ہے اور قیامت کے دن جب وہاں پیش ہوگا تو اس کو اپنے سامنے وہ آمال نظر آ رہے ہوں گے اور وہاں اس کے بس میں ہوگا کہ یہ تو اتنی چھوٹی سی بات تھی یہ بھی یہاں پر سامنے تو لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اس نام آمال سے پوشیدہ نہیں ہوگی سب کچھ آپ کے سامنے بلکل مجسم بن کر پڑا ہوا ہوگا وَوَجَدُوا مَعْمِلُوا حَذِرَہ سارا کیا دھرہ سامنے موجود پائیں گے یہ مطلب ہے اس کا بلکل وَوَجَدُوا مَعْمِلُوا حَذِرَہ میں ایک تو مطلب یہ ہے کہ نام آمال کی شکل میں تمام کے تمام ان کے جو آمال ہیں ان کے سامنے پیش ہوگا سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہوگا جو کچھ کیا تھا سب کچھ موجود ہوگا اور اسی کو دیکھ کر یہ لوگ کہیں گے لَا يُغَادِلُوا سَغِيرَةً وَلَا قَبِيرَةً یہ کیا ہے دوسرا اس کا ایک مطلب یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو آمال ہوں گے یہ انسان کے مرنے کے بعد یہ آمال مجسم شکل میں بھی سامنے آئیں گے جیسے قبر کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوگا قرآن اس کی جو ہے وہ باقاعدہ اس کے لئے سفارشی بن کر پیش ہوگا اور قربانی کے جانوروں کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ سواری بن کر پیش ہوں گی یتیم کا مال جو شخص ناحق کہتا ہے قرآن پاک کہتا ہے ایک تو اس کو ہم مجازی مانا دے سکتا ہے کہ نار کا مطلب یہ آگ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ان کو اس کے بدلے میں آگ کا عذاب ہوگا لیکن اس کا حقیقی مطلب بھی ہے کہ یہ جو یتیم کا ناحق مال کھا رہے ہیں یہ بالقوی یہی مال آگ بنے گا قیامت کے دن اور یہ جو ان کا ایک برا عمل ہے یہ آپ کی شکل میں ان کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں قیامت میں ووجد و معامل حاضرہ کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پہ دنیا میں آپ نے جتنے کام کی ہوں گے اچھے یا برے وہ جو ہے وہ بالکل ایک مجسم شکل میں ہوں گے بعض جو مال انسان خرص نہیں کرتا وہ کہا جاتا ہے کہ سامپ بن کر اس کے سامنے پیش ہوگا اور اس کو ڈسے گا تو یہ مجسم شکل میں حاضر ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ مختلف عذابوں یا مختلف نعمتوں کی شکل میں جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ گویا کہ یہی ہے کہ جو آپ کے عامال ہیں وہ مجسم ہو کر جنت کی نعمتوں کی شکل میں آپ کے سامنے آگئے اور جو جہنم کا عذاب ہے وہ مجسم ہو کر آپ کی جو بد عامالیاں ہیں وہ مجسم ہو کر جہنم کے عذاب کی شکل میں آپ کے سامنے آگئے ہیں یہ بھی اس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے جزاکم اللہ خیر جی بہت بہت شکریہ وَلَا يَعْضُ لِمُ رَبُّ كَ آحَدَ ظلم نہیں ہوگا بس یہاں پہ جو آخر میں وَلَا يَعْضُ لِمُ رَبُّ كَ آحَدَ اللہ تعالی نے فرمایا اس میں اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ جو ساری گفتگو ہوئی پیچھے اس میں اللہ تعالی اس طرف اشارہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے تم اگر وہ بھرپور طریقے سے کرتے ہو تو پھر اللہ تعالی تم پر ظلم نہیں کرے گا یعنی اگر کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا مکلف نہیں بناتے اس کے بس میں جتنا ہو اس کا مکلف بناتے اتنا ہی سوال ہوگا تو اگر آپ اپنے بقدر استطاعت آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالی کی اطاعت کا احتمام کیا ہوگا تو پھر انشاءاللہ آخرت میں آپ کو ظلم کا شکار نہیں ہوں گے آخرت میں آپ کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا رہا ہے جزاکم اللہ خیر اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق اطاق کرے اور جو ہمارے سامنے ہے جب ہمارا نام آئے آمال آئے تو ہمیں ہمارے لئے وہ مسررت کا باعث سب کو دعا بھی کرنے شاہیے اور اس کے لئے دعا بھی کرنے شاہیے کیونکہ ظاہر ہے دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں ساتھ ساتھ تو ناظر محترم آپ نے گفتگو سنی امید کرتے ہیں کہ آج کن آیات کے حوالے سے بہت سری وضاحت ضروری وضاحت آپ کی خدمت میں آگئی ہوگی تو انشاءاللہ عزیز اگلے درس میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلی آیات سورت کحف کی ہمارا موضوع گفتگو ہوں گی اگلی نشست میں تو تب تک کے لئے آپ سے اجازت لیں گے قرآن مجید کی فاہم کے لئے اللہ تعالی سے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ عزیز تو اگلی نشست تک کے لئے اللہ حافظ